بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیفیشنٹ شرحہ کوئیفیشنٹ آف ویسکاسٹی لزوجت کی یا چپ چپاہٹ کی شرحہ یا اور بھی چیزوں کی شرحہ جہاں مراد ہوتی ہے وہاں لفظ کوئیفیشنٹ استعمال ہوتا ہے اور پانچوہ ہے ریٹارڈنگ فورس رکاوٹی قوت مسدودی قوت روکنے والی قوت اور اس سے اگلا ہے ایکسپیرینس محسوس کرنا ایکسپیرینس جب بطور نون یا بطور اسم استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب تجربہ ہوتا ہے اور ایکسپیرینس جب بطور ورب استعمال ہوتا ہے بطور فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب محسوس کرنا کوئی چیز اپنے اوپر قوت لگتی ہوئی محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے لفظ ایکسپیرینس استعمال کرتے ہیں اور اس سے اگلا ہے ڈرائگ فورس گھسیٹو قوت گھسٹنے کی قوت وہ قوت جس کے ساتھ کوئی چیز گھسیٹی جاتی ہے اور آخری ہے فلوڈ سیال مایا یا گیس یعنی جو چیز بہ جائے everything which can flow جو چیز بہ سکے وہ انگریزی میں فلوڈ اور اردو میں سیال کہلاتی ہے مایا اور سیال میں مایا اور گیسیں دونوں شامل ہیں گیس بھی بہتی ہے ہوا بھی چلتی ہے اور مایا بھی بہتی ہے تو یہ دونوں چیزیں سیال میں شامل ہیں یہاں ایک لفظ ہے تربیولنٹ فلو متلاتم بہاؤ یا گردابی بہاؤ متلاتم تلاتم خیز ایسا بہاؤ جس میں تلاتم ہو جس میں حلچل ہو جس میں تفانی انداز ہو تفانی انداز کا بہاؤ حلچل کے انداز کا بہاؤ متلاتم بہاؤ کہلاتا ہے گردابی بہاؤ بھی کہتے ہیں گرداب پنجابی چھ ڈم پنجابی چھ اپنا جنہوں کممن کے ری کہہ دنے ہیں پانی جسے ایک کممن کے ری دیوچ ایک درمیانی مقام دے ارد گرد پانی کم درندہ ہے انہوں آپ کے دنے ہیں کممن کے ری کممن کے ری دیوچ بیڑی رہ گئے دور کنارے تو متلاتم بہاؤ تربیولنٹ فلو ایک شیر بھی ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے جن کا اللہ پر مکمل یقین ہو وہ طوفانی موجوں سے ایسی موجیں جن میں حل چل ہوتی ہے اس سے وہ نہیں گھبرایا کرتے تو متلاتم بہاؤ یا تربیولنٹ فلو آسان فہم الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے اس بہاؤ کی کسی سیال شیعہ کا بہاؤ جس میں رفتار یا دباؤ کہیں بھی یقسانیت کا حامل نہ ہو نہ رفتار یقسان ہو نہ لہروں کا دباؤ یقسان ہو تو وہ بہاؤ جہاں وہ متلاتم بہاؤ یا تربیولنٹ فلو کہلاتا ہے اور وہ تلاتم خیز بہاؤ اور اس کے اندر حل چل ہوتی ہے کبھی موج بلند ہوتی ہے کبھی موج کم بلند ہوتی ہے اس انداز کا بہاؤ جہاں وہ متلاتم بہاؤ رنگریزی میں تربیولنٹ فلو کہلاتا ہے مثلا پنکھے کے پروں کے گرد ہوا کا دباؤ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے مثلا ہوا چل رہی اور پنکھا چل رہا ہو تو کبھی پنکھے کی آواز بہت تیز سے آنی شروع ہو جاتی ہے زوردار آنی شروع ہو جاتی ہے اور کبھی آیستہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کا جو بہاؤ ہے اس انداز کا وہ متلاتم بہاؤ کہلاتا ہے چاہے وہ ہوا کا ہو چاہے وہ پانی کا ہو یا کسی مایہ کا ہو ویسکوسیٹی لزوجیت یا چپ چپاہٹ چپ چپاپن اس کی بقیدہ تعریف ہے مئیر آف اے ریزسٹنس مئیر پیمائش آف اے ریزسٹنس مزاہمت کی آف اے فلورڈ سیال کی سیال کی مزاہمت کی پیمائش انٹس فلو اس کے اپنے بہاؤ میں سیال کے بہاؤ میں حائل مزاہمت کی پیمائش لزوجیت یا چپ چپاہٹ کہلاتی ہے اس کا موزکوسیٹی ایکسیمپلز روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں یہ بات ہر ایک کے آتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں چپ چپاہٹ گھڑا پن پنجابی سنگڑا پن زیادہ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں میں کم ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن چیزوں میں چپ چپاہٹ کم ہوتی ہے کم گھڑی ہوتی ہیں ان کو جب انڈیلا جاتا ہے تو وہ چھینٹے اڑاتے ہیں اور ان میں جھاگ بھی بنتی ہے اور ایسی چیزیں جن میں چپ چپاہٹ پسکاوسٹی یعنی اور یا گھڑا پن زیادہ ہوتا ہے ان کو جب انڈیلا جاتا ہے ایک برطن سے دوسرے برطن میں تو وہ چھینٹے نہیں اڑاتے اور ان میں جھاگ نہیں بنتی تو یہ فرق ہے دونوں قسم کے مایات میں میں پڑھتا ہوں آپ سمجھئے ملک اینڈ وارٹر ہیڈ لیس ویسکاوسٹی دودھ اور پانی میں کم چپ چپاہٹ کم گھڑا پن ہوتا ہے ایسے مایات جن میں چپ چپاہٹ زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرح کی جھاگ اور اس طرح کی چھینٹے نہیں بناتے چھینٹے نہیں اڑاتے یہ ہمارا بھی روز مرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جیسے یہ ہے یہ دودھ میں اس طرح کے یا کسی چیز میں سابن ملہ ہوا ہو تو وہ ہلکے مایات وہ اس طرح کے چھینٹے بھی اڑاتے ہیں اور اس طرح کی جھاگ بھی بناتے ہیں جب دونوں کو ایک ہی ویلاستی کے ساتھ جب انڈیلا جاتا ہے تو دونوں جو ہے وہ ایک چھینٹے بناتے ہیں چھینٹے اڑاتے ہیں جھاگ بناتے ہیں اور دوسری قسم کے مایات چھینٹے نہیں اڑاتے جھاگ نہیں بناتے جن میں وزکاسٹی یا چپ چپاہٹ زیادہ ہوتی ہے چلیں جی آج ہم آپ کو شہد کھلاتے ہیں اور تو چیزیں دستیاب نہیں ہیں چلیں پاپوں کی اوپر ڈال کر ہی کھالیں آپ تو آپ پڑھئے گا ہنی اس مور وزکس دین وارٹر شہد ہے پانی کی نسبت زیادہ گاڑا ہوتا ہے زیادہ چپ چپاہٹ والا ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہد میں وزکاسٹی چپ چپاہٹ گاڑے پن کی خصوصیت پانی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اپنے زمانے دا بڑا مشہور گاؤنیا ہے ہونتے خیر لوکی گاؤنی ہور تراندے سن دیا پر ہون میرا دیل کردہ میں تانوں کمادے کھیتانچ لے کے جاوان جتھے ویلنا جوڑیا ہووے جتھے ایک رو نکل دی پہی ہووے تے لگے چمبہ ہووے او تھے گھوڑ باندہ پہا ہووے کڑا دے ویچ رو تتی پہی ہندی ہووے تے پھیر میں تانوں سمجھا ماں او تھے وزکاسٹی پہلوں پیاما تانوں رو ویچ پا کے لسی تے پھیر میں تانوں خواماں گرم گرم گھوڑ گھنڈ دے ویچ پہا تے گالے آبی جڑی رو آ او دی چپ چپاہٹ کٹھن دیا تے جدوں رو گرم کر دیا کڑا دے ویچ تے گھوڑ باندہ ویچ پہنچ دیا کڑ کے گھنڈ دے ویچ سٹی دیا او دوں او دے چپ چپاہٹ او دا گھڑا پن سنگڑا پن تے وزکاسٹی جننوں انگریجی ویچ کہہ دے نیا او واد جان دیا تے آج میرا دیل کردہ بھی تانوں کمادے کھت تان دے ویچ چل جا کے اے سبک پڑاوا سمجھ آئی نا ہون تو آنوں بھی وزکاسٹی چپ چپاہٹ گھڑا پن تے سنگڑا پن کنن شایمہ دا ہون دا ہے تے وزکاسٹی کنن چیزان دی واد دن دیا کنن دی کٹن دیا سٹوکس لا دا فرکشنل ایفیکٹ بیٹوین ڈیفرنٹ لیئرز آف فلوئنگ فلوئرد is described in terms of وزکاسٹی فرکشنل ایفیکٹ رگڑ کا اثر بیٹوین ڈیفرنٹ لیئرز مختلف تہوں کے درمیان آف فلوئنگ فلوئرد بہتے ہوئے سیال بہتے ہوئے سیال کے مختلف تہوں کے درمیان جو رگڑ کے اثرات ہیں is described in terms of وزکاسٹی ان کو چپ چپاہٹ کی استلاح میں وضاحت کی جا سکتی ہے چپ چپاہٹ کے ذریعے ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے یعنی بہتے ہوئے سیال کے جو مختلف تہیں ہیں ان کے درمیان جو رگڑ کے اثرات ہیں ان کی وضاحت چپ چپاہٹ کی وزکاسٹی کی استلاح میں کی جا سکتی ہے کس طرح سے وزکاسٹی میرز وزکاسٹی پر میش کرتی ہے چپ چپاہٹ گھڑا پن پیمیش کرتا ہے کس چیز کی that how much force is required کہ کتنی قوت درکار ہے to slide one layer of liquid ماعے کی ایک جو تیہ ہے اس کو پھیسلنے کے لیے over another دوسری کے اوپر یعنی جو چپ چپاہٹ پیمیش کرتی ہے کس چیز کی that how much force is required کہ کتنی قوت درکار ہے to slide one layer of liquid over another کہ ماعے کی ایک تیہ پر دوسری تیہ کو پھیسلنے کے لیے کتنی قوت چاہیے یہ ہمیں چپ چپاہٹ پیمیش کر کے بتاتی ہے substances that do not flow easily ایسی اشیاں جو آسانی سے نہیں بیہ سکتی have large coefficient of viscosity ان میں چپ چپاہٹ کی شرحہ زیادہ ہوتی ہے چپ چپے پن کی گاڑے پن کی شرحہ ان چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے جو آسانی سے نہیں بیہ سکتی for example thick tar tar جیسے لک ہے سڑکوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے سڑک بناتے وقت and honey اور شہد وغیرہ اس کی مثالیں ہیں ان میں چپ چپاہٹ کی شرحہ یا coefficient of viscosity زیادہ ہوتا ہے it is denoted by Greek letter یہ جو شرحے چپ چپاہٹ ہے اس کو یونانی حرف یٹا سے ظاہر کیا جاتا ہے Greek letter یٹا یٹا سے ظاہر کیا جاتا ہے substances that can flow easily ایسی اشیاں جو آسانی سے بیہ جاتی ہیں have small coefficient of viscosity ان میں شرحے چپ چپاہٹ کم ہوتی ہے گاڑے پن کی شرحہ کم ہوتی ہے explanation وضاحت liquids and gases also have some viscosity مایات اور گیسیں بھی کچھ چپ چپاہٹ رکھتی ہیں and a force is required اور کچھ قوت کی ضرورت ہوتی ہے if an object is moved through them اگر کسی جسم کو ان میں سے گھسیٹا جائے یعنی ہوا میں سے گیس میں سے یا پھر کسی مایہ میں سے کسی جسم کو مایہ کے اندر رہ کر اس کو گھسیٹا جائے تو کچھ قوت درکار ہوتی ہے ان کو گھسیٹنے کے لیے even a small viscosity of air حتیٰ کہ ہوا کی بہت کم چپ چپاہٹ causes a large retarding force آنا کار کار پر بہت زیادہ رکاوٹی قوت ڈالتی ہے as it travels at high speed جب کار تیزی سے تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہے حتیٰ کہ جو ہوا کی بہت کم جو چپ چپاہٹ کی قوت ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹی قوت پیدا کر دیتی ہے کار کے لیے اگر کار کو بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت دی جائے if you bring your hand out of window of the fast moving car اگر تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہوئی کار کی کھڑکی سے اپنا ہاتھ آپ باہر نکالیں you can easily feel the air force on your hand آپ آسانی سے ہوا کی قوت کو اپنے ہاتھ پر محسوس کر سکتے ہیں ڈریک فورس گھسیٹو قوت گھسٹنے کی قوت an object moving through a fluid کوئی جسم جو سیال میں سے حرکت کرتا ہے can experience a retarding force اپنے اوپر رکاوٹی قوت لگتے ہوئے محسوس کرتا ہے کوئی بھی جسم جو سیال چیز میں سے حرکت کرتا ہے وہ اپنے اوپر ایک رکاوٹی قوت لگتے ہوئے محسوس کرتا ہے which is called the drag force جسے گھسیٹو قوت گھسٹنے کی قوت کہتے ہیں the drag force increases یہ گھسیٹو قوت بڑھتی ہے as the speed of object increases جو ہی جسم کی رفتار بڑھتی ہے جتنی جسم کی رفتار ہوگی اسی کے لحاظ سے گھسیٹو قوت پیدا ہوگی اس جسم میں جو کسی سیال میں سے حرکت کر رہا ہو drag force ana sphere گھسیٹو قوت ایک کرے کے اوپر ایک کرے کے اوپر فٹبال نماز چیز کے اوپر کتنی گھسیٹو قوت لگتی ہے میں پڑھتا ہوں consider drag force f ana sphere of radius r ہم لیتے ہیں گھسیٹو قوت ایک کرے کے اوپر یہ قوت f ہے اور وہ کرہ جس کا رداس r ہے moving slowly with speed v اہستہ سے حرکت کر رہا ہے v رفتار کے ساتھ through a fluid of viscosity eta ایک سیال میں سے جس کی چپ چپاہٹ یٹا ہے ہم ایک فٹبال لیتے ہیں ایک کرہ لیتے ہیں جس کا رداس r ہے وہ v velocity کے ساتھ کسی سیال میں سے حرکت کر رہا ہے ایسا سیال جس کی چپ چپاہٹ ایٹا ہے the drag force on the sphere اس سفیر پر اس کرے پر کتنی گھسیٹنے گھسٹنے کی قوت لگے گی یعنی اس کرے پر جو رکاوٹی قوت ہے کتنی لگے گی is given by the stocks law اور اس کو stocks کے قانون سے ظاہر کیا گیا ہے لکھا جاتا ہے f برابر 6 pi eta r v مساوات نمبر ایک ہے یہ f گھسیٹو قوت ہے pi جو ہے اس میں 22 وٹ ساتھ ہے یہ مستقل ہے اور eta چپ چپ پاہٹ ہے r جو ہے و رداس ہے اس کرے کا ریڈیس اور v جو ہے وہ رفتار ہے ولاستی ہے تو f برابر 6 pi eta r v اس کا مطلب یہ ہے کہ گھسٹنے کی قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی کے جس واسطے میں سے جس سیال میں سے چیز گزر رہی ہے اس کی چپ چپ پاہٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس جسم پر گھسیٹو قوت زیادہ لگے گی اور r سفیر کا کرے کا رداز جتنا زیادہ ہوگا یعنی کرہ جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس پر گھسیٹو قوت زیادہ لگے گی جب وہ کسی سیال میں سے حرکت کرے گا اور v اور جتنی اس کرے کی جو چیز گزر رہی ہے متناسب ہے ایٹا کے r کے v کے یعنی چپ چپ پاہٹ کے کرے کے رداز کے اور کرے کی رفتار کے ٹرمینل ویلاسٹی ٹرمینل کا مطلب اختتامی ختم کرنے والی یعنی اوپر سے نیچے جب کوئی قطرہ یا کوئی جسم نیچے آ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد اس کی ویلاسٹی میں 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا اضافہ ہوتا ہے جب اوپر سے نیچے آتا ہے کشش سکل کے تحت تو ایک خاص مقام پر اگر حالات ایسے ہوں کوئی نیچے سے اوپر رکاوٹی قوت لگنی شروع ہو جائے تو وہ رفتار ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ ختم ہو کر جسم یکسہ رفتار سے نیچے آنا شروع ہو جائے تو وہ یکسہ رفتار ہوگی وہ ترمینل ویلاسٹی اختتامی ویلاسٹی کہلائے گی کیونکہ اوپر والے جو ویلاسٹی کا نظام ہے جو ویلاسٹی سے اسے ختم کر دیا ہے میں پڑھتا ہوں آپ سمجھ ہم ایک دھند کا قطرہ شب نم کا تریل کا قطرہ لیتے ہیں جو امودن اوپر سے نیچے آ رہا ہے ہوا کی جو رکاوٹی قوت ہے جو گھسیٹ قوت ہے پانی کے قطرے پر جو لگتی ہے وہ رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے جتنا قطرہ تیزی سے نیچے آئے گا اتنی ہی اس پر ہوا کی گھسیٹ قوت جو اوپر کی طرف ہے وہ زیادہ لگے گی جو قطرہ ہے وہ تیزی سے نیچے آئے گا حرکت کرے گا کشش سکل کے تحت زمین کی کشش کے تحت تیزی سے نیچے کی طرف آئے گا اور جو ہی وہ قطرہ تیزی سے نیچے آئے گا اس پر اوپر کی طرف لگنے والی گھسیٹ قوت بھی بڑھے گی جو ہی قطرے کی رفتار بڑھتی جائے گی قطرے کی رفتار جو اوپر سے نیچے آرہ ہے جو ہی بڑھتی رہے گی اس پر گھسیٹ قوت اوپر کی طرف ہوا کی وہ زیادہ لگتی رہے گی کطرے پر جو میزانی قوت ہے جو بقایہ قوت ہے وہ کتنی ہوگی نیٹ فورس میزانی قوت برابر ویٹ منفی ڈرائگ فورس وزن میں سے جو گھسیٹ قوت ہے وزن چونکہ کترے پر نیچے کی طرف لگ رہا ہے اور جو گھسیٹ قوت ہے وہ اوپر کی طرف لگ رہی ہے اور کترہ نیچے کی طرف آ رہا ہے ظاہر ہے جو بقایہ قوت میزانی قوت ہے وہ بچے گی وزن میں سے اس گھسیٹ قوت کو منفی کر دیں گے تو ویٹ منس دریگ فورس ایکسپلینیشن وضاحت ہے جو ہی قطرے کی رفتار بڑھے گی جو گھسیٹ قوت ہے وہ بلآخر وزن کی مقدار کے برابر ہو جائے گی قطرہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے ہوا میں سے گھسٹ کر اور جو ہی رفتار ایک خاص حد تک پہنچ جائے گی قطرے کی جو گھسیٹ قوت ہے نیچے سے اوپر جو لگتی ہے وہ وزن کے برابر ہو جائے گی جب جو گھسیٹ قوت ہے وہ قطرے کے وزن کے برابر ہو جائے گی جو قطرے پر میزانی قوت ہے جو بقایہ قوت لگے گی وہ صفر ہو جائے گی کیونکہ جتنا قطرے کا وزن تھا وزن کیا ہے زمین جس کشش سے قوت سے چیز کو اپنی طرف کھینجتی ہے وہ وزن ہوتا ہے اور اتنی ہی جو گھسیٹ قوت ہے جو ہوا فراہم کرتی ہے تو دونوں برابر ہو جائیں گی اور اس وقت کیا ہوگا کہ جو قطرہ ہے وہ یکسا رفتار کے ساتھ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اس وقت جو اختتامی رفتار تھی اس کی وہ اسی رفتار کے ساتھ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اس میں پھر اضافہ نہیں ہوگا ہر سیکنڈ کے بعد 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا اضافہ نہیں ہوگا جس رفتار کے ساتھ رفتار سے آنا شروع ہو جائے گا اور وہ رفتار اختتامی رفتار اختتامی ویلاسٹی کہلائے گی کیونکہ اس نے اوپر والی ویلاسٹی کا ختم کر دیا ہے اسے کلکولیشنز حسابی عمل حسابی عمل کے ذریعے ہم جو اختتامی رفتار ہے اختتامی ویلاسٹی اس کی قیمت نکالتے ہمیں پتا ہے کہ قطرے کا وزن و برابر ایم جی ہوتا ہے مساوات نمبر دو اور درائگ فور ساندھر ڈراپ لٹ اور قطرے پر جو غسی ٹو قوت اوپر کی طرف لگتی ہے وہ ایف برابر چھے پائی ایٹا آر وی یہ مساوات نمبر تین ہے یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں سٹوک کا قانون اور ایکویٹنگ بوت ایکویشنز ان دونوں مساواتوں کا موازنہ کیا تو دونوں ایف کی و برابر ایف ہو جائے گا گھسیٹو قوت وزن کے برابر ہو جائے گی جہاں پر دونوں قوتیں برابر ہو جائیں گی تو کیا ہوگا ایم جی برابر سکس پائی ایٹا آر وی ٹی وی ٹی اس لئے لکھ دیا کہ وہ ویلاسٹی وہاں پر جو وہ ٹرمینل ویلاسٹی اختتامی ویلاسٹی ہو جائے گی تو وی ٹی کی قیمت یہاں سے نکال لی وی ٹی الگ کر کے لکھ لیا وی ٹی کے ساتھ والی جو رقم ہے وہ ایم جی کے نیچے آ کر تقسیم ہو جائے گی یہ مساوات نمبر پانچ آگئی مساوات نمبر پانچ میں سے ہم جو اختتامی ویلاسٹی ہے اس کی قیمت نکال سکتے ہیں تو ماس آف ڈراپلٹ از جو قطرے کی کمیت ہے وہ جا طول ہے قطرے کا وہ برابر کس کے ہے رو وی یا رو کی قیمت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رو برابر ایم بٹے وی رو ہے کسافت دینسٹی کسی چیز کی رو برابر ایم بٹے وی اکائی حجم کی کمیت کو کسافت کہتے ہیں اکائی حجم میں جتنی کسی چیز کی جو مقدار سما جائے اسے کسافت کہا جاتا ہے تو رو برابر ایم بٹے وی اور وی کی قیمت ہمیں پتا ہے کہ قطرے جیسی کوئی گول چیز ہے اس کا حجم جو ہے وہ چار بٹے تین پائی آر کیوب چار بٹے تین پائی آر کی طاقت تین یہ حجم ہوتا ہے کسی بھی گول چیز کا قطرے جیسی چیز کا چار بٹے تین پائی آر کی طاقت تین تو ایم برابر کس کے ہو گیا پھر ایم کی قیمت نکال لیتے ہیں ایم کی قیمت اسی میں سے یعنی اس میں سے جو وی ہے وی کی قیمت چار بٹے تین پائی آر کی تین یہ درج کر دی تو رو کی قیمت آگئی اور اس میں سے پھر ہم نے نکال دینی ہے قیمت ایم کی الگ کر کے ایم برابر رو چار بٹے تین پائی آر کی تین یہ قیمت آگئی اور اس قیمت کو مساوات نمبر پانچ میں درج کر دیا وی بر وی ٹی برابر آگیا پھر دو جی آر کی تاق دو رو اور بٹے نو ایٹا اور یہ قیمت آئی ہے ٹرمینل وی 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 مساوات نمبر چھے سے لکھا گیا ہے ایگزیمپل مثال ہے ایک ٹائنی وارٹر ڈروپلیٹ ایک ٹینہ کترہ پانی کا ٹائنی ٹینہ پدنا چھوٹا ایک ٹائنی وارٹر ڈروپلیٹ آف ریڈیس ایک پانی کا پدنا چھوٹا سا کترہ جس کا رداس 0.00 سینٹی میٹر ہے ڈیسینڈ ستھو ائر ہوا کے ذریعے نیچے اتر رہا ہے ڈیسینڈ کا مطلب نزول ہوتا ہے نیچے اتر نا ڈیسینڈنگ آرڈر کا لفظہ پڑھتے رہے ہیں ترتیب نزولی اور ڈیسینڈ ستھو ائر ہوا کے ذریعے نیچے آرہا ہے ایک بلندو بالا عمارت سے ایک پانی کا پدنا سا کترہ ہے جس کا رداس 0.00 1 سینٹی میٹر ہے اور وہ ہوا میں سے بلند عمارت سے نیچے گر رہا ہے کیا کرنا ہے اس کی اختتامی عمارت معلوم کرنی ہے دیا گیا کیا چیز جو چپ چپ ہٹ ہے ایٹا وہ دی گئی ہے انیس زرہ دس کی طاقت من فی چھے کلو گرام فی میٹر فی سیکنڈ اور یہ ساری قیمتیں جو ہے وہ ہم نے سٹوک کے قانون میں درج کر دی نی ہے آر کی قیمت ہے جو اوپر سینٹی میٹروں میں لکھ تھی لیکن ہم نے میٹروں میں تبدیل کر دیا سینٹی میٹروں کو میٹروں میں تبدیل کرنا ہو تو سو سے تقسیم کرتے ہیں تو کرنے کے بعد پھر اس کو میاری صورت میں لکھتے ہیں یعنی طاقت کی صورت میں لکھتے ہیں تو آپ نے بھی ایسے کیا آر کی قیمت آگئی ایک شریعہ صفر ضر دس کی طاقت من فی چار میٹر میٹروں میں تبدیل کر لیا پھر روح کی قیمت دی گئی ہے ایک ہزار کلو گرام فی پر کیوبک میٹر فی مقاب میٹر کیونکہ یہ جو کسافت دی گئی ہے یہ میٹروں میں دی گئی ہے اس لئے اکائیوں کو یقصہ کرنے کے لئے سنٹی میٹروں کو میٹروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو ایٹا جو ہے وہ 19 ارب دس کی طاقت من فی 6 کلو گرام فی میٹر فی سیکنڈ جو ہے وہ یہ دی گئے ہے اور فارمولا ہے ٹرمینل ویلاسٹی کا اختتامی ویٹی برابر دو جی آر کی دو رو بٹے نو ایٹا اس میں قیمتیں درج کر دیں تو ویٹی کی قیمت آگئی اس میں قیمتیں ہیں دو تو ہے جی کی قیمت نو اشار آٹھ ضرب رو کی قیمت ایک ضرب دس کی طاقت منفی چار اور اس کا چونکہ آر کی قیمت ایک ضرب دس کی طاقت منفی چار اور اس کا مربع ہے طاقت دو لکھا اور ضرب ہزار ہے ہزار ہے رو کی قیمت پانی کی کسافت ہے اور بٹے آگیا ہے نو ضرب ایٹا انہی ضرب دس کی طاقت منفی چھے ان سب کو جمع تفریق ضرب تقسیم کرنے کے بعد قیمت آگئی ایک اشاریہ ایک میٹر فی سیکنڈ یعنی جو ترمینل ویلاستی اختتامی ویلاستی ہے قطرے کی وہ آگئی ایک اشاریہ ایک میٹر فی سیکنڈ یہ جواب ہوا ہمارا سیکنڈ